اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہوجا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نسلے یوگرٹ گھرپے کس طرح سے بنا سکتے ہیں بہت ایزی لی یہ گھرپے بھی بن جاتا ہے تو چلیں انگریڈینٹس دیکھتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے کوئی بھی ڈبے والا دودھ میں نے نسلے ملک پیک ہی لیا ہے یہ آف لیٹر سے تھوڑا سا کم ہے اس کو اچھی طرح سے اوبال کے پھر پھینٹ کے اتنا گرم رکھنا ہے کہ نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ ہو ٹو ٹیبل سپون نسلے کا ہی دہی لیا ہے ایک چھٹکی ہم اس میں شامل کریں گے نمک ٹو ٹیبل سپون سوکا دودھ شامل کریں گے اور اس کو اس مٹی کی بلیڈ میں بنائیں گے تو دودھ میں نے جولے پہ رکھ لیا اب میں اس کو بوائل کر لوں گی دودھ بوائل ہو چکا ہے اب میں نے اس کو پھینٹنا ہے اس طرح سے ہم نے دودھ کو پھینٹنا ہے اور اس کو اتنا گرم چھوڑنا ہے کہ نیم گرم نہ ہو نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ ہو کہ اگر آپ اسی انگلی سے چیک کریں تو آپ ایزیلی کر سکیں اس طرح کرنے سے دودھ پہ جھاگ اچھی آتی ہے اور دودھ پہ ملائی بھی اچھے سے جنتی ہے جی تو دودھ کو میں نے اس مٹی کی پلیڈ میں ڈال دیا ہے اور اس میں سوکا دودھ بھی شامل کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اب میں اس میں شامل کروں گی ایک چھٹکی نمک اور اس کو بھی اس میں اچھے سے حل کر لوں گی اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دہی دہی کو میں تین جار جگہ پٹال دوں گی اور بس اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے یعنی چمچ کے ساتھ بہت زیادہ مکس نہیں کرنا تو اب میں اس کو کور کر رہی ہوں بلاسٹر گریپ کے ساتھ آپ یہ سٹپ میں مس بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو کسی پلیٹ کے ساتھ کسی ڈکن کے ساتھ بھی کور کر کے رکھ سکتے ہیں اب میں اس کو رکھوں گی ہارٹ پوٹ میں ہارٹ پوٹ کو پھر میں کسی گرم جگہ پہ جیسے کسی کیپنک وغیرہ میں رکھوں گی اور کوشش کریں گے کسی اندھیرے والی جگہ پہ اس کو رکھیں اور آپ ٹریکلی بھی اس کو ہارٹ پوٹ میں بنا سکتے ہیں دہی کو پر مکی کے برطن میں اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے اب ہم اس کو اوور نائٹ چھوڑ دیں گے اور صبح چیک کریں گے کہ دہی کیسے بنگے جی تو دہی جم چکا ہے اس کو میں نے اوور نائٹ رکھا تھا اب میں آپ کو اس کو چمچ سے بھی نکال کے دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا گاڑا ہے اگر آپ بھی یہی ریسے بھی فالو کر کسی طرح سے بنائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے نیسلے والا ہی دہی بنایا ہے آپ اس میں چینی بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو میتھا دہی بنانا ہے میں نے اسی لئے نہیں شامل کی کیونکہ میتھا دہی نہیں بنانا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پر سند آئی ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بیٹایک بھی ضرور دھیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں اور میری ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ